آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ واسا ماسٹر پلین دو ہزار چالیس مکمل گلبرگ آفیس میں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی زیر صدارت اجلاس بارشی اور سیوریش پانی کے نکاس کے لیے مستقبل کے منصوبے پر تباہت لے خیال کیا گیا تفصیلہ جانیں گے شیخ زین العابدین سے جی زین بتائیے ناشیہ یہ واسا کا جو ماسٹر پلین دو ہزار چالیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو اس جلسلے میں ماسٹر پلین کا جائزہ لینے کے لیے اور اس کے خدوخال پر گفتگو کرنے کے لیے آج واسا ہیڈ آفیس کلبرگ میں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اس جلسلے میں ماسٹر پلین کے خدوخال پر گفتگو کی گئی جبکہ ماسٹر پلین کنسلٹنٹ موٹ میکڈونل پاکستان کے نمائندوں نے بھی شکتت کی اس موقع پر کنسلٹنٹ کمپنی نے ماسٹر پلین دو ہزار چالیس سر کے خدوخال بیان کیے اس کے علاوہ اس آج کے جلسلے میں بارچی اور سیوریس کے پانی کے نکاز کے حوالے سے متقبل کے منطوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پینے کا پانی اور وارٹر ٹریٹمنٹ کے موضوع بھی زیرے بہت دہے اس آج کے جلسلے میں ماسٹر پلین پر گفتگو میں ویسٹ وارٹر اور سرپس وارٹر کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی کہ ان منطوبہ جات کو کن مقامات پر شروع کیا جائے گا اور اسے کتنا پانی فیڈ کیا جائے گا تاہم اس ماسٹر پلین کو جو آخری جس کو شکل ہے وہ آئندہ آپ سے دے دی جائے گی پھر اس کے بعد واسہ لاہور کا ماسٹر پلین دوہزار چالیس مکمل طور پر تیار ہوگا اچھا زینج یہ بھی بتائیے گا کہ منصوبے پر تبادلہ خیال تو کیا گیا ہے منصوبے پر عمل درامت کب سے ہوگا منصوبہ شروع کب کیا جائے گا دیکھیں یہ ماسٹر پلیننگ جو کی گئی ہے دوہزار چالیس تک اس میں جو لاہور شہر کے مختلف علاقے ہیں ان میں سیوڈی سسٹم اور وارٹر سپلائی سسٹم کے حوالے میں سے منصوبے رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ویسٹ وارٹر اور سرفس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے منصوبے رکھے گئے ہیں یہ ماسٹر پلین بقاعدہ طور پر منصوبے کے لیے پی این ڈی کو بیجا جائے گا اور پی این ڈی کی منصوبے کے بعد جب حکومت کی جانت سے ان منصوبوں کے لیے فنڈ شاری کیے جائیں گے پھر ان کے اوپر بقاعدہ طور پر جو کام ہے فنڈ زاری ہونے کے بعد ہی کام شروع کیا جائے گا شیخ زین بہت شکریہ آپ کا